اسلام علیکم ایسی سی سٹوڈنٹس آج آپ کا ریزلٹ آیا ہے اور سب سے پہلے کانگریچولیشنز ان تمام بچوں کو جو پاس ہو گئے ہیں اور زہر سی بات ہے کچھ بچے جو ہے وہ پاس بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ پاس نہیں ہونا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہوئی ہوگی یا تو آپ کا پیپر پورا نہیں ہوا ہوگا یا تو آپ نے جو کیا وہ غلط کیا ہوگا یا مطلب کچھ نہ کچھ مسٹیک رہی ہوگی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ایٹیز میں بھی سکور آئے ہیں اور بچوں کے ایوریج سکسٹی سیونٹی سب میں سب میں پاس ہوتے ہیں اور بچے فیل بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں اب میسیج کیا ہے میرا میرا میسیج یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ذہن کو ایکسپ کروانا ہے کہ پیپر جو ہے نا وہ رک گیا ٹھیک ہے نمبر ون پوائنٹ میں یہ بھی نہیں بول سکتا کہ آپ ڈی موٹیویٹ نہ ہو سیڈ فیل نہ کریں ہوگا مجھے پتا یہ کچھ نہ کچھ ہے نا وہ سیڈ فیلنگ آ رہی ہوگی لیکن اب یا تو اس میں سیڈ رہیں یا تو پھر اگلی اٹیمٹ کے لیے جو آپ کے ابھی نیکس اٹیمٹ آ رہی ہے جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی اس کے لیے آپ بہتر طریقے سے پریپیر ہو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک دو آپشنز ہے اور چوز آپ کو ہی کرنا ہے ایک بات میں آپ کو کہوں گا کہ آج کے دن میں کوئی فیصلہ مت کرنا ٹھیک ہے کیونکہ آج کے دن مجھے آپ کا فیصل ہوگا نا اسپیشلی ان بچوں کو کہہ رہا ہوں جن کا پیپر رکا ہوا ہے اگر آج کے دن آپ کا فیصلہ ہوگا نا تو وہ ہوگا جذباتی فیصلہ نہیں میں یہ کرلوں گا میں وہ کرلوں گا میں تین پیپر دے دوں گا دو پیپر دے دوں گا میں اسی سے چھوڑ دوں نہیں آج کے دن آپ نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ریشنل مائنڈ کے ساتھ آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے اچھا اب دیکھیں آپ کو کئی نہ کئی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی کہ جن بچوں کے پاس ہوئے اور جن کے فیل ہوئے دونوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی کہ اگلی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے تو اگر آپ کو مجھ سے کوئی گائیڈنس چاہیے یا میری کوئی ایڈوائیس چاہیے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں دیفینیٹلی میں آن در سپورٹ تو آپ کو رسپونڈ نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ مجھے میسیج جواپ کر دیں یا اگر مجھ سے ملنا ہے تو آپ مجھ سے ٹی ایس ایم آکے مل سکتے ہیں یا میں آپ کو میسیج میں جو ہے وہ ٹائم بتا سکتا ہوں آج کل کا دیکھیں چیزوں کا آپ پروپر پلیننگ کے ساتھ لے کر چلیں جب تک آپ پروپر پلیننگ کے ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو مسئلہ ہوگا ہمارے ہم مسئلہ بتائی گا کہ میرے وہ جو دوست ہے وہ ایف سیکس ایف سیون کا پیپر لے رہے تو میں بھی وہی لے لیتا ہوں میرا دوست جو ہے وہ ایف دی کے بعد ڈیریک ایف فائف کا پیپر لے رہے تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں نہیں آپ نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے جانا ہے you need an expert advice and a proper plan جس طریقے سے آپ نے اپنے پیپرز کو execute کرنا ہے so that was my message and once again congratulations to all the students جو بچے پاس ہوئے اور بیٹا جو بچے جن کا پیپر روک گیا ہے must discuss your strategy with your tutor اچھا ایک اور چیز جن بچوں نے مجھ سے نہیں پڑا یا کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ پیپر روکا یا کچھ بھی ہے تو بیٹا آپ اپنے respective tutor سے ضرور discuss کرو آپ اپنے respective tutor سے ضرور discuss کرو کہ سر یہ میرا result ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مجھے کرنا چاہے again the last message میرا آپ کے پاس یہی ہے کہ بیٹا آپ کے پاس دو choices ہیں ان بچوں کے لیے جو پیپر روک گیا ہے یا تو آپ demotivate ہو جائیں یا تو ایک proper plan سے آپ اگلی اٹرم کو تیاری کریں کہ آپ کا پیپر روکے نہیں چلیں جی good luck from my side اللہ حافظ